اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے زرمین فاطمہ اور میں ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل گرلک میں آج میں بنانے جارہی بہت ہی مزیدار چٹ پٹا پکوڑے والے نان جو بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے دو کپ بیسر دو سادہ نان ایک دن میلی سائز کی کٹی ہوئی پیاس دو کٹی ہوئی سب مرچے دو چمچ کے قریب دھنیا کٹا ہوا آدھا چمچ دھنیا پاوڈر آدھا چمچ نمک آدھا چمچ زیرہ پاوڈر موٹا پیسا ہوا ہی آدھا چمچ چاٹ میسالہ آدھا چمچ لاز میرچ ایک چو تھائی چمچ حلدی ایک چو تھائی چمچ بیکنگ پاوڈر اور تھوڑا سا پالی تو چلے مرانا شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سب سے پہلے ہم بیسر میں یہ سارے مصالے ڈال دیں گے سب مرچے کٹی ہوئی پیاز دھنیا اور اسے ہم مکس کریں گے ہم نے اس سے اچھے سے مکس کرنا ہے اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالنا ہے ہم نے ایک ساتھ پانی نہیں ڈال دینا ہے ہم نے اس کا زیادہ پدلہ بیٹن نہیں بنانا ہے اچھے سے اسے مکس کریں گے اس میں کوئی بھی لمس نہیں رہنے چاہیے اس میں ہم تھوڑا سا اور پانی ڈالیں گے دیکھیں ہمارا بیٹن اس طرح کا ہونا چاہیے اب ہم اسے پندرہ میٹ کے لیے رکھ دیں گے کیونکہ ابھی پیاس پانی چھوڑیں گے تو یہ اور پتلا ہو جائے گا پندرہ میٹ ہو گیا ہے ہمارا بیسن بھی اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے اب ہم نال لیں گے اس کے اوپر یہ بیٹن لگائیں گے اسے پورے نال کے اوپر پھلا لیں گے دیکھیں ہم نے اس کے اوپر بیسن کی ٹھیک لیئر لگائی ہے ہاف ہم نے اس کے اوپر لگا دیا اور ہاف ہم دوسرے نال کے اوپر لگا دیں گے اب ہم اسے فرائے کر لیں گے پین میں کی گرم ہو گیا ہے اب ہم اسے فرائے کر لیں گے ہم نے اسے ہلکی آگ پہ فرائے کرنا ہے تاکہ یہ نیچے سے جل نہ جائے ہم نے اسے دو سائٹ ایک سائٹ سے کرنا ہے دو میٹ اور دو میٹ ہم نے اگلی سائٹ سے کرنا ہے اب ہم بہت ہی احتیاط سے اس کے سائٹ چینج کر لیں گے دو میٹ ہو گیا ہے اب ہم اسے سائٹ چینج کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا بیسن پک گیا ہے کہ نہیں اگر نہیں پکا تو ہم اسے دو میٹ مزید پکائیں گے دیکھیں میرا بیسن ابھی نہیں پکا ہے اب ہم اسے اسے سائٹ چینج کر کے دو میٹ مزید پکائیں گے ہم نے اسے بلکل ہرکی آگ پہ پکانا ہے ہمارا بیسن اچھے سے پک گیا ہے دیکھیں کتنا اچھا کلر ہے اس پر اس طرح ہم دوسرا بھی تیار کر لیتے ہیں دیکھیں ہمارا دوسرا بھی پکوڑے والا نان برن کے تیار ہے اب ہم اسے بھی نکال لیتے ہیں سارا اضافی گھی ہم نکال دیں گے ہم اسے پلیٹ میں رکھ کے اس کے پیسز کل لیں گے دیکھیں ہمارے بہت ہی مزیدار پکوڑے والے نان بن کے تیار ہیں اب ہم اسے کٹ لیں گے دیکھیں ہمارے بہت ہی مزیدار پکوڑے والے نان بن کے تیار ہیں تو کیسے لگی آپ کو میری ریسیپی اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے پاس والے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں تو اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں